بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سارا اندہ کیچن میں خوش آمدید آج میں آپ کے لئے بکرہ عیب کی مناسبت سے مٹن کورما کی ریسپی لے کی آئی ہوں بہت آسان ہے بنانی کس طریقے سے بنتی ہے چلیے سب سے پہلے آپ ریسپی کا نوٹ کر لیجی کورما بنانے کے لئے میں نے ایک پین لیا ہے اور اس میں میں نے ڈالا ہے ایک کپ آئل کا اور اس میں ایک بڑے سائز کا پیاز سلائس کر کے ڈال رہی ہوں اور اس کو ہم براؤن کریں گے دیکھئے آئل جو ہے میں نے زیادہ اس لئے ڈالا ہے تاکہ اچھے طریقے سے میں پیاز کو براؤن کر سکوں جب پیاز براؤن ہو جائے گا تو میں آئل کی کوئنٹیٹی عادی کر دوں گی اسی دوران میں میں نے لیا ہے ایک کیجی مٹن اس کو اچھے طریقے سے دھو لیا ہے اور اس کو میں نے ڈالا ہے پریشر ککر میں آدھا گلاس اس میں میں نے آپ کے سامنے پانی کا ڈالا ہے اور اس کو میں پانچ سے سات منٹ کا پریشر لگاؤں گی تاکہ یہ اچھے طریقے سے گل جائے اسی دوران پیاز جو ہے براؤن ہو چکی ہے اس کو میں پلیٹ میں نکال لوں گی اور اس کو تھوڑا پھیلا دوں گی تاکہ ہوا لگے اور یہ کرسپی ہو جائے بہت اچھی سی اور جو میں نے آئل جس میں فرائی کیا تھا اس کی کوئنٹیٹی کو میں ہاف کر دوں گی یعنی ایک کپ ڈالا تھا آدھا کپ کر لوں گی دیکھئے پیاز جو ہے وہ رگ دی ہے تھوڑی اس کو ہوا لگے گی یہ بہت اچھی سی کرسپی ہو جائے گی ہم نے اس کو پیسنا ہے کورما مسالہ کے لیے میں نے لیا ہے سوکھے دھنیا اور زیرے کا ایک ایک چمچ ایک پھول چکری ہے چار کالی مرچے ہیں دو لونگے ہیں ایک چھوٹا ٹکڑا دارچینی کا ہے اور چار ہری الائچیاں ہیں ایک بڑی جو ہے وہ الائچی ہے زرہ سی جائفل زرہ سی جویتری ہے اور اس کو ہم پیس لیں گے ڈیڑھ پاو دہی کو میں نے ہافاف کر لیا ہے ایک بول میں جو میں نے ابھی مسالہ پیسا ہے اس میں میں یہ کورما مسالہ ابھی آپ کے سامنے جو گرائنڈ کیا ہے اس کو ڈال دوں گی اور ساتھ میں میں ڈال رہی ہوں ایک چائے کا چمچ سرک مرچ پاوڈر جو تھائی چائے کا چمچ حلدی ایک چائے کا چمچ یہ حسب زائے کا نمک اور میں اس میں آدھا چائے کا چمچ دے گی لال مرچ ڈال رہی ہوں رنگت کے لیے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اور سائٹ پہ رکھ لیں گے یہ ہمارا کورما مسالہ جو ہے وہ ریڈی ہے آپ کو ڈبے کا ڈالنے کی ضوعت نہیں ہے جو باقی کی دہی ہے اس میں میں پیاز جو میں نے رکھا تھا کرسپی ہونے کے لیے بہت اچھا سا کرسپی ہو گیا ہے اس کو ہاتھوں سے ہی مس لیں گے اور اس کو ڈال لیں گے باقی کی دہی میں اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر کے رکھ لیں گے اگر آپ اس پیاز کو دہی کے ساتھ گرائنڈ کرنا چاہتے ہیں تو کرسکتے ہیں اور ادرک اور لہسن کا پیسٹ بھی میں نے رکھ لیا ہے گوشت جو ہے پانچ منٹ کے پریشر کے بعد بہترین قسم کا گل چکا ہے اس کو بھی میں نے نکال کے رکھ لیا ہے آئل کو میں نے آدھا کر لیا تھا ابھی آپ کے سامنے اس میں میں ڈال رہی ہوں ادرک اور لہسن کا پیسٹ اور اس کو تھوڑا سا ہم فرائے کریں گے تھوڑا سا اس کا کچھاپن دور ہو جائے تو ہم نے جو گوشت کو پریشر لگایا تھا گلہ ہوا جو گوشت ہے اس کو ہم ڈال دیں گے اس والے ادرک لہسن کے پیسٹ میں جو کہ فرائے ہو جکا ہے اس کو آپ اچھے طریقے سے بھون لیں گے کیونکہ ہم نے اس میں کوئی آئل کوئی مسالہ کچھ نہیں ڈالا تھا اب گوشت کی تھوڑی سے بنائی گی اس کے بعد جو پورما مسالے والا دہی تھا وہ ہم نے ڈال دیا ہے اس والے گوشت میں اور فل فلیم پہ اب ہم اس کو پکائیں گے دہی ہے دہی تھوڑا سا پانی دہی سے نکلے گا اور اس کا بہت ہی اچھا سا مسالہ کک ہو جائے گا آپ نے اس کو بھونائی کرتے جانا ہے اور دہی کا پانی آپ نے سکھانا ہے جب دیکھیں تھوڑا سا تیل اوپر آ جائے دہی کا پانی سوک جائے تو ہم اس میں گرم پانی ڈالیں گے بلکل ہی تھوڑا سا تقریباً آدھا کپ مسالہ اچھا سا بھون گیا اب اس میں دیکھیں میں نے آدھا کپ جو ہے وہ گرم پانی ڈالا ہے تاکہ جو مسالے کیونکہ ہیں یہ تاکہ اس کا کچھا پن نہ رہے اور یہ بہت ہی اچھی طرح سے بھون جائے تھوڑا سا پانی ڈال کے آپ اس کی بھونائی کرتے جائیے چلیے تیل اوپر آ گیا مسالہ بہت اچھی طرح سے بھون گیا تو گوشت پہلے سے گلہ ہوا ہے تو میں نے اس میں ڈالا ہے جو کہ پیاز والا دہی تھا جس میں براؤن پیاز ڈالی تھی وہ ڈال کے تھوڑا سا پانی میں نے اس کے ہی بول میں ڈالا ہے جس میں دہی تھا اور اس کو ڈال دیا یعنی آپ نے وہ دہی ڈالا اور ساتھ میں آدھا کپ پانی ڈال کے اور اس کو اب ہم تقریباً دو سے تین منٹ پکائیں گے ہمارا کورما جو ہے ریڈی ہے دیکھئے کتنی جلدی کتنی آسان اور کتنا جھٹ پٹ بننے والا یہ کورما ہے دیکھئے اب اس میں میں ڈالوں گی کورمے کا ذائقہ بڑھانے کے لیے کیوڑا وارٹر اگر آپ کے پاس کیوڑا ایسنس ہے تو آپ ایک چائے کا چمچ ڈالیں گے اور اگر آپ کے پاس کیوڑا وارٹر ہے تو آپ دو چائے کے چمچ ڈالیں گے میرے پاس کیوڑا وارٹر ہے تو اس لیے میں دو چائے کے چمچ ڈال رہی ہوں بہترین قسم کا کورما جو ہے وہ ریڈی ہے بس اب ہم نے صرف اس کو ایک منٹ کے لیے پکانا ہے اور چولا بند کر دینا ہے بہت زبردست قسم کا امدہ قسم کا میں نے آج آپ کو کورما بنانا سکھایا ہے چکن والا کورما بادامی میں آپ کو پہلے سکھا چکی ہوں اور یہ بہترین قسم کا کورما ریڈی ہے اس کو لازمی ٹرائے کیجئے گا اسی عید پر بنائیے گا مجھے اپنا فیڈبیک دینا مت بھولئے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولئے گا ساتھ میں بیل کا آئیکن بھی دبایا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے دیکھئے کتنا اچھی رنگت والا کتنا خوشنوما کلر ہے اس کا اور اتنا ہی اس کا زبردست زائقہ ہے بہترین قسم کا کورما ریڈی ہے اس کو ڈیش آؤٹ کرتے ہیں اور اس میں کوئی دھنیا کچھ ٹماٹر کچھ بھی ہری مرچے میں نہیں ڈالتی ہوں زبردست قسم کا آثنٹک زائقے والا کورما ریڈی اس کو لازمی اس حیث پہ بنائیے گا اور اگر بناتے ہیں تو انسٹاگرام پہ اس کی پچر میرے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا بہت شکریہ موسیقی